بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام محمد خلیل ہے میں اونٹو کا ٹیچر ہوں خط ہے جس کونان ہے چتہ داد بھائی کے نام خط انتحان میں کام یادی پر مبارک بات تو سب سے پہلے خط لکھنی کا طریقہ پڑھوں گا پھر ناقص نظرون پھر اسے ساتھ آپ نظرون کریں گے تندرستی ہزار نعمت ہے اس کے اہم اشارات سے اسلام اور ایک اور نمینا خدمت نیاز مت تو دے دیں گے بچوں سب سے پہلے گئے کہانی ملکز اس بات کوئی قومہ آپ کو فلسطہ آپ دے گا اس بات آپ دیکھیں گے آج جو جلائیہ نوکہ کملہ ہیں پھر مند کے جلائیہ دوہدار بی پھر آپ لیکنے پیارے اکرم بھائیہ اس بات ندائیہ لگائیں گے پھر آپ السلام علیکم اکثر پہلے کیا لکھتے ہیں علیکم لکھتے ہیں یہ آئی ساتھ ختم بنتا ہے سلام علیکم اسلام علیکم کوئی لغز نہیں ہے پھر اسلام علیکم بہو لگاتے ہیں بہو حروفیات میں سے ہر وہ لفظوں کو منانے کے کام آتی ہے تو یہاں بہو نہیں لکھی جاتی صرف لکھیں گے اسلام علیکم پھر اس وقت ناست مضمون لکھیں گے جو خط ہوگا بھائیں گے آپ لیں گے بسلام اکثر پہلے کیا لکھتے ہیں یہ علی فکر تھی ہیں یہ نام چھوڑ دیتے ہیں بلاز بنتا ہے بھائی سلام بھائی سلام لاز کوئی نہیں ہے بس سلام علیکم پھر آپ کے قلب رسکhaus رسکاتی Alright ایک ساتھ کے آور جو یا یہاں تو کالتے ہیں خط والد کو اسلام رہاں پہ لکھیں گے پھر یہاں والد کا لکھیں گے آپ کے بیٹا یہاں والدہ کو لکھتے ہیں پھر آپ لکھیں گے آپ کے بیٹا یہاں دوچ پر لکھتے ہیں آپ کو کیا رفض 저 اس وقت ت Our song وہی adolescents پھر یہاں پھر یہاں mihi تو本当 اردائیت کرتا ہوں آپ تضربنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اقبال کا مطالعہ اتنی پابندی سے تو نہیں کرتا لیکن کا لیبریر میں آپ کو تصویر نہیں دے ساکتا مجھے آپ اطلب متوجہ کر لیا پڑھا تو یہ جان کر اور بے خوش ہوئی کہ آپ نے امیڈال سننر کے جہان میں پہلے پوزیوشن حاصل کی ہے یہ بہت بڑا عزاج ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کی جائے کم ہے میری طرف سے پر خلوص دلی مبالا قبول کیجئے ادھر میں آپ کے طرف سے بکھائی ادبا قبول کرنے کے لیے تیار ریٹھا ہوں اگر ہم بھائی یہ اللہ کا بڑا عصان ہے تم رہیم بھی ہو مہتی بھی ہو یہ دونوں سفتیں بہت کم دلوابیں اکٹھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری سخصیت میں اور بھی بڑے جوار رکھے ہیں تم خوشنبیس بھی ہو مقرر بھی ہو کٹکٹ کی بیٹنگ بھی تمہارا خوب جوار نہیں اللہ تعالیٰ کے ان تمام انعامات کا تقضی ہے کہ تم ان سب سے بات حکوم فرمان چڑھاؤ ترقی دو اپنے والدین خاندین اور ملک قوم کا نام روشن کرو تم پاکستان کی جو جوری قوت کو ترقی دینے کے لیے ایک سینس دان بننا چاہتے تھے اب تمہارے سب نے بڑا برسی مدان ہے نمی جواب میں سینس اور یعجی دے لو اور ان میں دلدار میند کر کے اپنے دل کی بھڑا ستھکالنے کی دا بیل ڈالو میں تمہاری تصویر بزار کو دکھائے وہ بھی تمہیں بہت بہت مبارات بات دے رہے تھے تو آج نمی جو دکھیں گے آپ و سلام آپ اچتدار بھائی علی بیجیم تو پہلے پر جو آپ مرمون کی طرف آتے ہیں مرمون کا معنی ہے پر درستی حضار علمت ہے تو سب سے پہلے آپ عشاد عبارت تعالیٰ آیاتِ بجینات کا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں اور پہلے حراف کی شکل میں لکھنا بہت اچھا ہوتا ہے تاکہ باتا جلے بات کہاں سے چڑھویا ہے کہاں سے ختم ہوئی ہے اور تن درست کی تن کا مطلب ہوتا ہے جسم اور درست کا مطلب ہوتا ہے صحیح دو لفظوں کا مطلب ہوا ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ تن درست درست صحیح جسم تو انگریجی کا مطورہ ہے کہ ہیلتھ اگر بات تو اس کے بعد ہے بڑتیس بڑتیس انسانی جسم کے لئے ضروری ہے اور اس سے کھانا سیتنا سے حضم ہوتا ہے انسان کو بیماری نہیں لگتی چند پہنے دہا بھیل کرتا ہوں تفجد سننا خالق کی کہنات نے حضرت انسان کو ترہ ترہ کی نمسو سے نوازا ہے ہمیں حق کے راستے پر چلایا ہدایت کے روشنی تھی اپنے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی گنایا ہمیں سمجھ اکل فہم ادلاع سے نوازا ہمیں پدی اور اچھائی کا شور بخشا ہمیں سر چھپانے کی چھتی اپنی پہچان کا درست دیا اور سب سے پڑھ کر یہ نعمت دی کہ ہمیں بہترین جسم عطا کیا اور جسم کو صحت اور تندرستی بخشی تو اگر تمہیں اور تندرستی ایک ایسی قیمتی چیز ہے جس کے سامنے نعمت اکلیم کی سلطنت کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی جس کو یہ نعمت حاصل ہو وہ دین اور دنیا کے راستے آراستہ ہے زندگی اور درازی عمر کا راست مال و دولت دوستوں اور عزیزوں کی باتیں اسی وقت پر اچھی لگتی ہیں جب آپ آدمی تندرست ہو تندرستی دو لوگوں کو تندرستی سے مل کے بنا ہے تندرستی معنی جسم اور درستی معنی ہے صحیح اور درست حالت میں ہونا تندرستی کا مطلب یہ ہوا کہ جسم کا صحیح اور درست حالت میں ہونا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انچان عشق و عشر پر مخلوقات پیدا کیا اور دنیا میں اپنے خلیفہ بنا کر بھیجا خلافت کی دیمجانوں سے بطریق احسن ہونے کے لئے مطلب نظام تقلیف فرمائے نظام انہزام نظام دوران نظام اقلال بغیرہ اس پر ہر نظام وہ صحیح طریقے سے کام کے نوعیت کے مدابع آزا عطا فرمائے تو تندرستی بہت بڑی نعمت ہے انسان تندرستی بہت بڑی نعمت ہے تندرستی بہت بڑی نعمت ہے تندرستی بہت بڑی نعمت اگر انہزام سے دنیا مرسل ہوتا ہے تندرستی مختلف موجود ہے جاتا ہیں ایک ان کے پاس فرمائے پاس دولت کی بہت دولت کی فرمائی ہے اور دولت کے بینک دورت کے خلق خانہ کھن ہوگی ہیں لیکن کیا ہے تبدیل ان کی کھانے کیلئے چیچو کو دیکھتے ہیں اور انکی کھانے کو جی تکتا ہے لیکن ان کی طبیت پر تخشیل نہیں کھائیں گے تو بیمارو ہو جائیں گے کھائیں گے تو پھر اٹھیں جائے گے یا پھر ایسی بھی ماری لگ جائے گی تا جب تک ان کی زندگی ہے تو وہ کھانے پینے کے قابل نہیں لگے بس ہسپالوں کے چکل لگاتے رہیں گے اور بستر پر پڑھے رہیں گے پھر دوائیاں استعمال کرتے رہیں گے تو پیارے بچوں اور تندوستی ہزار نعمت ہے اس کے ساتھ ایک ربونہ ہے حرمت میازمت ہے اس کے چند پہلے رہا فریف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جنات کو بنانے کے لیے اس کے گوشت ورشے میں انسانوں سے آباد کیا پھر خادرِ بطلق نے اپنے بندوں پر کچھ فرائیت ادا کیا دو فرواد ہوتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حقوق اللہ تعالیٰ اپنی میاد بانی کرم و رحیمی و کریمی سے بخشتا ہے لیکن حقوق اللہ بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا تو فارسی کا مقورہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں وہ آقا بنتے ہیں وہی انسان انسانیت کی اونچیوں جو درجے پر فائز ہوتے ہیں یعنی تمام محلوقات خدا کے کنبہ ہیں اگر ہم ہم خدا سے ہی پیار کرتے ہیں تو اس کے بندوں سے پیار کرنا چاہیے تو خدا کبھی کچھ نہیں ہوتا دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کرونوں لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اپنی ذات کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی اللہ سے بشروعی حاصل نہیں کرتے سکتے ہیں اس کے بندے ایسے لوگ ہیں جہاں میں جن کا مقصد صرف خلق خدا کی خدمت ہے یہی ایسے لوگوں کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دوسری کو دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں دوسری کو اپنا خوش سمجھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے خوش نودی حاصل کر لی ہے اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسری مسلمان محفوظ نہیں ہیں آپ سے تنگ ہیں اور آپ کو بدوائیں دیتے ہیں تو آپ کی یہ عبادات یہ کئی دن تک روزو رکھنا ہے کئی دن تک آپ کو سجدہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینے نیاز کو جھگانا آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر آپ دوسری کام آتے ہیں خدمت میں خدمت میں عظمت ہے تو پیار بچو آج لامرہ رب مکمل ہوا ہے کوئی بات بھی سمجھنا ہے یہ اتماعات خدمت کے لیہاد آپ انیورسائی بھی کرتے ہیں کال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ